بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ عبید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی عدا سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست سی ریسیپی لے کر آئے ہیں جو کہ بنانی بے حد آسان ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں چیزیں کون کون سی چاہیے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں دو عدد بینگن اور اس کی ہم آپ کو کٹنگ بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو کٹنا ہے سب سے پہلے یہ اس کا ہیٹ اتارنا ہے اور بعد میں یہ ٹیل یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے جو بینگن ہیں وہ لمبے والے لیے ہیں اور تھوڑا سے موٹے لیے ہیں اس طرح سے ایک سینٹی میٹر کے برابر آپ نے اس کی کٹنگ کرتے جا رہا ہے نہ بہت زیادہ موٹے رکھ رہے ہیں نہ ہی بہت زیادہ پتلے یہ دیکھئے سارے بینگن ہم نے کٹ لیے ہیں اور اب ہم ان کو پانی میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے واش ہو جائے اور اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بینگن کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور بالکل ڈرائے کر لیے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو عدد انڈے انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے پہلے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون کون فلور ہے آپ نے بیسن والے تو کھائی ہی ہوں گے بینگن لیکن آج آپ ایک نئے طریقے سے بنے ہوئے بینگن کھائیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے میدہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس میدہ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاورڈر ہے کالی مرچ کو ایڈ کر دیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ جو کون فلور ہے یہ بہت ہی اچھی کوٹنگ کرتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ کرسپی بنیں گے ہمارے جو پینگن ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کے جانب کے نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو کپ ککنگ آئل ککنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ جو بہنگن ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کر کے آپ نے ایک ایک بہنگن کو اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اگر آپ اکٹھے ایڈ کریں گے تو وہ جڑ جائیں گے یہاں پر ویورز آپ سبھی سے ایک ریکیسٹ ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیٹ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ ریسپی بنانے میں بہت ہی آسان ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھئے بینگن کو ہم نے ڈال دی ہے اس میں اور اب ہم یہاں پر فلیم ہے جو میڈیم کر دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پک جائیں ایک خوبصورت سا کلر ان کے اوپر آ جائے یہ دیکھئے اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے تقریبا دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائے ہوتے ہوئے یہ دیکھئے دوسری سائٹ کو بھی فرائے ہوتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لائی گورڈن سا کلر آ چکا ہے اسی طرح ہم سارے بینگن فرائے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری منٹوں میں بننے والی ریسپی تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم یوں چاٹ مسائلہ چھڑک دیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں آپ لوگ نے بھی اسی طریقے سے بنانے ہیں اور انجوئے کرنے ہیں ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ